ایشیا کے ٹی یو وان ایڈر سکسٹی سپر سوننگ سٹرجک بومبر بلیک جیک کے بارے میں بات کرنے والے ہیں دوستو اس ٹاپک کے اوپر بہت سارے ڈیفنس یوٹیوبرز پہلے سے ہی ویڈیو بنا چکے ہیں لیکن میں یہ دعویٰ نہیں کر رہا کہ ہماری ائر فورس اسے ایک رافٹو کھلینا چاہتی ہے نہیں کیونکہ ایسی خبر کوئی بھی کنفرڈ نہیں ہے جو بھی آرٹیکل میں نے اسے لیڈڈ پڑے ہیں اس میں یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ کون سے ائر فورس افیشل نے یہ کہا ہے کہ ہم اسے ایک رافٹ کو کسیڈر کر رہے ہیں یا نہیں اس میں صرف ایک لائن لکھ کر باقی کا سارا آرٹیکل صرف بومبر کے بارے بات کر رہا ہے تو میں اس کے اوپر بات نہیں کرنے والا لیکن ہاں ہم اس ویڈیو میں رشیہ کے اس ٹکنالوجیکل مارویل کے بارے بات کریں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ بھی بات کریں گے کہ ہمیں ایسا بومبر مل بھی سکتا ہے یا نہیں اور کیا ہمیں یہ خیدنا بھی چاہیے یا نہیں اور کیا ہمیں اس کی ضرورت بھی ہے یا نہیں اس کے ساتھ ہی ہم یہ بھی بات کریں گے کہ انٹر کونٹینیٹر بلیسٹک مسائلز کے آ جانے کے بعد بھی ابھی تک سٹرڈیگ بومبر کا استعمال کیا جا رہا ہے تو ان سبی سوالوں کے جواب جانے کے لیے کرپیا ہماری اس ویڈیو کو پورا دیکھیں تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو ٹی یو یعنی کہ ٹپلہ وانہر سکسٹی سپرسونک سٹرڈیگ بومبر رشیہ کا ایک سپرسونک سٹرڈیگ بومبر ہے جسے رشیہ اپنے نیوکلی ڈیٹرنس کی طور پر استعمال کرتا ہے یہ سوویج یونیر کے لیے بنایا گیا سب سے آخری سٹرڈیگ بومبر ہے اس بومبر کی پہلی فلائٹ نائٹی ایٹی ون میں کی گئی تھی اور یہ بومبر نائٹی ایٹی سیون میں اپنی سرویس میں انٹر ہو گیا تھا سن دو ہزار میں اس ایک راپٹ کی پڑکشن پھر سے شروع کر دی گئی تھی رشیہ ایر فورس کو سن دو ہزار میں ایک ٹپلہ وانہر سکسٹی سرڈیگ بومبر دلیور کیا گیا تھا ابھی تک تھٹی فائیو ایسے ایک راپٹ بن چکے ہیں دوستو یہ دنیا کا سب سے بڑا اور ہیوییسٹ کمبیٹ ایک راپٹ ہے اور دنیا کا سب سے فاسٹرز بومبر ہے جیسے ابھی تک استعمال کیا جا رہا ہے اس ایک راپٹ کو ڈیزائن کرنے کا کام جاتا ہے ہاں اس ایک راپٹ کو رشیہ ہمیں لیس پر دے سکتا ہے جیسے اس نے اپنی نیوکلی سمرین سب میں لیس پر دی تھی دوستو سرڈیگ بومبرز کو ہر دیش ایک سٹیٹ سیکرٹ کے طور پر ٹریٹ کرتا ہے اور ان ایک راپٹ کو بہت جڑا ویلیبل منا جاتا ہے اور ان ایک راپٹ کو کوئی بھی دیش دوسرے دیش کے ساتھ بہت جلدی شیئر نہیں کرتا ہے تپلہ وانہر سسٹی ایک راپٹ کو وائٹ سوان کا نام دیا گیا تھا کیونکہ اس کی منورویبلٹی بہت جاری تھی اس ایک راپٹ کا کام یہ ہے کہ یہ دشمن کے ایریا میں جا کر نیوکلیر یا کونویشنل ویپنز کو ڈراب کر سکتا ہے اس ایک راپٹ میں اور ویدر ڈے اینڈ نائٹ کیویبلٹی ہے اور یہ سبھی طرح کے جیروگرافکل ایلیٹیوڈز کے اوپر اپریٹ کر سکتا ہے اسے امریکہ کے بی ون بی بومبرز کے ساتھ کمپیر کیا جاتا ہے ابھی تک اس ایک راپٹ کے آٹھ ریئیٹ بنائے گئے ہیں جس میں تپلوہ 160 ایس تپلوہ 160 ویپ تپلوہ 160 اینڈ کے سیمٹی فور تپلوہ 160 ایم اور تپلوہ 160 پی جیسے ایک راپٹ شامل ہیں تپلوہ 160 ویریئٹ اس ایک راپٹ کا ایک ابریڈ ویرجن ہے جو اپنے فیول کے طور پر لیکویڈ ہائیڈروجن کا استعمال کرتا ہے اور وہی اس کا تپلوہ 160 اینڈ کے سیمٹی فور ویریٹ اس کا ایک ایڈوانس ورجن ہے جو کہ اینڈ کے سیوٹی فور انجیس دوارہ پاور کیا جاتا ہے تپلو بہنر سیسٹی ایم ویریٹ میں دو ایڈیشنل لانگ رینج ہائیپرسونک کے ایچ نائنٹی میسائی سے لگائی جا سکتی ہیں اور وہی تپلو بہنر سیسٹی پی ویریٹ ایک لانگ رینج ایسکورٹ یا انٹرسیپٹر اے کرافٹ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے انٹرسیپٹر اے کرافٹ کے بارے بات کر لیتے ہیں تپلو بہنر سیسٹی ایک رافٹ نیوکلئر اور کنویشنل دونوں طرح کے ویپنز کو کری کر سکتا ہے اور یہ لانگ رین نیوکلئر مسائلز کو بھی کری کر سکتا ہے اس ایک رافٹ کے دو ویپن بیس میں ملٹی سٹیشن لانچرز لگے ہوئے ہیں جو کہ ان مسائلز کو ہاؤس کرتے ہیں جانے کہ ان لانچرز میں ان مسائلز کو رکھا جاتا ہے تپلو بہنر اے کرافٹ سٹیشن کروس مسائل کی ایچ فیفٹی فائی ایم ایس کو کری کر سکتا ہے یہ اے کرافٹ تقریبا بارہ ایسی مسائلز کری کر سکتا ہے اس کے ہر ایک ویپن بے میں ایسی سکس مسائلز کو کری کیا جا سکتا ہے کی ایچ فیفٹی فائی ایم ایس مسائل ایک ٹربو فین انجن استعمال کرتی ہے اس کی میکسیم رینج تین ہزار کلومیٹر کے قریب بتائی جاتی ہے اور اس میں سے ہر ایک مسائل دو سو کلو ٹن کا نیوکل وارہیڈ کری کر سکتی ہے اس کے ساتھ ہی اے کرافٹ اے ایس سکسٹی کیک بیک شورٹ رینج نیوکل مسائلز کو بھی کری کر سکتا ہے یہ مسائل سالڈ راکٹ فیول پر فرجن کے اوپر کام کرتی ہے اور اس کی رینج دو سو کلومیٹر بھی قریب بتائی جاتی ہے یہ دھائی سو کلو گرام کے نیوکل وارہیڈ کو کری کر سکتی ہے یہ اے کرافٹ اتنا کئی بر ہے کہ یہ چالیس تنگ کے وجن کے ایرل بامس کو کری کر سکتا ہے دوسر جیسا کہ آپ سو جانتے ہیں کہ نبے کے دشک میں سوویج یونین کا خاتمہ ہو گیا تھا اس کے بعد اس کے سبی میمبر کنٹری ساجاد ہو گئے تھے سوویج یونین کے ختم ہو جانے کے بعد دوسر دوارہ استعمال کیے جانے والے ٹوپلو وانہر سکسٹی بامبرز رشیا اور یوکرین کو دے دیے گئے تھے یوکرین کی ائر فورس کو نائنٹین ٹوپلو وانہر سکسٹی اے کرافٹ سوویج یونین سے ملے تھے انہوں نے ان نائنٹی اے کرافٹ میں سے آٹھ اے کرافٹ رشیا کو گیس ڈیبٹ رلیف کے طور پر ایکسچینج میں دے دیے تھے اور باقی بچے اے کرافٹ ایک پیس ٹیٹی کے طور پر انہوں نے ختم کر دیے تھے رشیا اے فورس ابھی سیونٹین ٹوپلو وانہر سکسٹی بامبرز کا استعمال کرتی ہے اور دس اور بامبرز کا آرڈر دیا گیا ہے ابھی اس بامبر اے کرافٹ کو اپریڈ کیا جا رہا ہے اس میں نئے ٹارگڈنگ سسٹمز لگائے جا رہے ہیں اپگرڈی کروز میں سائز لگائے جا رہی ہیں اور ایک الیکٹرونک وارفیر سویٹ بھی لگایا جا رہا ہے اس اے کرافٹ کو چار سمارہ ان کے تھری ہنڈر ٹوئنٹی وان ٹربو فین انجز پاور کرتے ہیں انہوں میں سے ہر ایک انجن میکسمنٹ ٹوئنٹی فائن ٹھاوزن کلو گرام کا تھرز جنریٹ کر سکتا ہے اس کے ساتھ ہی اس اے کرافٹ کو ہوا مہری فیول کیا جا سکتا ہے یہ اے کرافٹ وان لیکٹ سسٹین تھاؤزن کلو گرام کا فیول کرے کر سکتا ہے اس اے کرافٹ کی میکسمنٹ سپیڈ دو ہزار دو سو بیس کلو میٹر بتائی جاتی ہے اور اس کی منیموم سپیڈ نائن ہنڈر سسٹی کلو میٹر بتائی جاتی ہے یہ اے کرافٹ ایک لانگ ریوی بامبر ہے یہ بارہ ہزار تین سو کلو میٹر کی رینج والا اے کرافٹ ہے اور اس کا کومیٹ ریڈین سیمن تھاؤزن تھری ہنڈر کلو میٹر ہے اس کی سروی سیلنگ سولہ ہزار میٹر کی ہے جانے کہ یہ سولہ ہزار میٹر کی اچائی پر اڑ سکتا ہے اور اس کا فلائٹ انڈیورنس پندرہ گھنٹوں کا ہے جانے کہ یہ ایک بار اڑنے کے بعد پندرہ گھنٹوں تک اڑتا رہ سکتا ہے اس اے کرافٹ کا ٹوٹل ویٹ ون لیک ٹین تھاؤزن کلو گرام ہے اور اس کا میکسیم ٹیک آف ویٹ 2,75,000 کلو گرام ہے تو چلیے یہ تو ہو گئی اس اے کرافٹ کے بارے میں بات تو چلیے اب بات کر لیتے ہیں کہ کیا ہمیں ایسے بومبر کی زورت بھی ہے یا نہیں دوستو ایسے لاؤنگ رینج بومبر کا استعمال بہت دور بیٹھی اینمی جانے کی بہت دور کسی دیش میں بیٹھے دشمن کا سامنا کرنے کیلئے کیا جاتا ہے دوستو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ رشیہ اور یونائٹر سٹیٹس کی دوری بہت زیادہ ہے اس لیے انہیں ایسے لاؤنگ رینج بومبر کا استعمال کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ کانٹینٹس کو پار کر کر دوسری کانٹینٹ میں موجود کسی دیش کے اوپر بومبنگ کر سکے لیکن ہمارے ساتھ ایسا کیس نہیں ہے ہمارے جو بھی دشمن دیش ہیں وہ ہمارے نیبرز ہیں جانے کی ان کے اوپر حملہ کرنے کیلئے ہمیں بہت زیادہ لمبا راستہ تیع نہیں کرنا پڑتا ان کے اوپر بومبنگ مشنز کرنے کے لئے ہم پہلے سے موجود ایکرافٹ کا استعمال کر سکتے ہیں اور اپنی مسائلز کا استعمال کر سکتے ہیں ہم لیکن اسے ایک کیس میں استعمال کیا جا سکتا ہے کیونکہ چائنہ کا شیطر فل جانے کی اس کا فل ایریا بہت زیادہ ہے تو اس کے اوپر بومبنگ مشنز کرنے کے لیے ہم ایسے ایکرافٹ کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی ہماری ائر فورس کے لیے پرائیورٹی ایک بومبر ایکرافٹ نہیں ہے اس کے لیے پرائیورٹی اچھے کامبیٹ ایکرافٹ کی ہیں ایک بار اپنے ریکوائیڈ فائیڈر سکوڈر سٹائنس کو پورا کرنے کے بعد ہی ہم ایسے ایکرافٹ کو کنسلڈر کر سکتے ہیں تو چلیے اب یہ بات کر لیتے ہیں کہ ایسے ایک راحت ابھی بھی استعمال کیوں کیا جا رہے ہیں آپ کے مندے میں بھی یہ سوال ہوگا کہ اتنی اچھی انٹر کانٹینیٹل بلیسٹک مسائلز کے ڈیویرپ ہو جانے کے بعد بھی اب ایسے ایک راحت کو کیوں ڈیویرپ کیا جا رہا ہے دوستو مینٹری کی ایک کہاوت ہے کہ آپ ایک مکھی کو مارنے کے لیے ایک نیوکلر بومب کا استعمال نہیں کرتے یہی بات انہی بومبرز کے اوپر اپلائی ہوتی ہے دوستو انٹر کانٹینیٹل بلیسٹک مسائلز کے ساتھ ایک ایمیٹیشن یہ ہے کہ اگر ان مسائلز کو ایک بار لانچ کر دیا جائے تو آپ پوری طرح کمیٹڈ ہو جاتے ہو اگر ایک بار ان مسائلز کو لانچ کر دیا جائے تو آپ ان کو پھر سے باپس نہیں بدا سکتے اگر آپ کو بعد میں اپنا ڈیسیجن بدلنا ہو تو آپ ان مسائلز کو لانچ ہو جانے کے بعد کچھ نہیں کر سکتے جہاں آپ سب سوچائے ہوں گے کہ ان مسائلز میں سیلف ڈسٹرکٹ سسٹم لگے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی اگر ایک بار ان مسائلز کے لانچ ہو جانے کے بعد اگر ہم ان کو سیلف ڈسٹرکٹ کرتے ہیں تو ان سے نکلا ملبہ بھی بہت ساری تباہی مچا سکتا ہے لیکن بومبر ایک کرافٹ کے ساتھ ایسی پرابلم نہیں ہوتی ہے اگر آپ ایک بومبر ایک کرافٹ کا استعمال کر رہے ہیں تو اس کا دشمن کی اوپر سائکولوجکل ایفیکٹ بھی پڑتا ہے ایسے بومبر کو بھیج کر آپ دوسرے دیش کو ڈرا سکتے ہیں بڑا کسی ویپنز کو فائر کیے جب ایک دیش کی طرف ایک نیوکل بومبر آ رہا ہوگا تو اسے پتہ چل جائے گا کہ اس کے لیے گیم ختم ہے تو آپ ان سے کوئی بھی مانگ منوا سکتے ہیں تو اگر آپ کا من بدل بھی جائے تو آپ ان ایک کرافٹ کو واپس بھی بلا سکتے ہیں ان کے ساتھ آئی سی بی ایم جیسی کوئی پرابلم نہیں ہوگی دوستو بومبر ایک کرافٹ کا ریلیونٹ رہنا دوستو بومبر ایک کرافٹ کا ریلیونٹ رہنے کا کارنے ایک اور بھی ہے اگر آپ دوسرے دیش کے اوپر نیوکل سٹائک نہ کرنا چاہے تو دوسرے بومبز گرانے کے لیے بھی آپ ان ایک کرافٹ کا استعمال کر سکتے ہیں ان کی لانگ رینج آپ کو ایسی بیلٹی پروائیڈ کرتی ہے کہ آپ بہت سارا پیلوڈ لے کر بہت دور بیٹے دشمن کے اوپر اٹائک کر سکتے ہیں لیکن وہی اگر آپ انٹر کانٹریلر بیسٹک مسائل کا استعمال روایتی جانے کی کنویشنل پیلوڈ دشمن کے گینس ڈراب کرنے کی کوشش کریں تو ایسی مسائل کا استعمال کرنا ہمارے لیے بہت جیدہ مہنگا ہوگا دوستو آج تک بنایا گیا ساسر مہنگا بومبر امریکہ کا بی ٹو بومبر ہے اور اگر اس بومبر کو ہم آئی سی بی ایم مسائل کے ساتھ کمپیر کریں تو آئی سی بی ایم اس کے مقابلے جیدہ ایکسپینسیو ہوگی کیونکہ ہم ایک آئی سی بی ایم مسائل کو دوبارہ استعمال نہیں کر سکتے بلکہ ہم ایک بومبر ایرکرافٹ کو دوبارہ استعمال بھی کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ ایک انٹر کانٹریلر بیسٹک مسائل کے پاس بہت زیادہ وجن اٹھانے کی کیومیمیٹی نہیں ہوتی ہے انہیں صرف نیوکری پیلوڈ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اگر آپ اس کے استعمال سے کننیشنل بومب کو ڈراب کرنے کی کوشش کریں تو آپ کے لیے مسائل سسٹم بہت زیادہ مہنگا ثابت ہوگا دوستو اس کے ساتھ ہی یہ بومبر ایرکرافٹ دیوکل ویپن ڈیلیور کرنے کا بھی بہت تشاہ پلیٹ فارم ہے مانوگر رشیہ کو بیٹن کے اوپر اٹیک کرنا نئی جانکاری دی ہے اور ٹوین انجن ڈیک بیس فائٹ ایرکرافٹ کو لے کر بھی جانکاری دی ہے یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ انڈین نیوی کے ایرکرافٹ کیریر کے اوپر اپر اپریٹ کرنے کے لیے نئے فائٹر جیٹ کردے جانے ہیں جس کے لیے فرنچ رافال اور ایفیٹین فائٹر ایرکرافٹ کے بیچ کامپیشن چل رہا ہے ان کی قیبیلٹی کو اسیس کرنے کے لیے ان کو لے کر ایک ٹرائل کیے جا رہے ہیں جو کہ انڈین نیوی کے مطابق ابھی کمپیٹ ہو چکے ہیں اس کو لے کر کچھ لوگوں کے سوال تھے کہ ہمارا ٹوین انڈین ڈیک بیس فائٹر ایرکرافٹ پروگرام ہونے کے باوجود ودیش سے فائٹر ایرکرافٹ کیوں خیدے جا رہے ہیں تو اس کو لے کر جواب دیتے ہوئے انڈین نیوی کے وائس چیف ایڈمیرل کا کہنا ہے کہ ہمارا ایم انڈیجنائزیشن ہے ہم انڈیجنس پرڈکٹس کو پرموٹ کرتے ہیں اور اس کے لئے ہم ٹوین انڈین ڈیک بیس فائٹر ایرکرافٹ پروگرام کو چلا رہے ہیں لیکن اس میں ابھی ٹائم لگے گا اور تب تک جب تک انڈیجنس پرڈکٹ تیار نہیں ہوتا ہے تب تک ہم ودیش سے فائٹر ایرکرافٹ خرید دیں گے تاکہ ہماری جو کیوی بیلٹی ہے وہ کم نہ ہو اور یہ ایک انٹر گورنمنٹل اگریمنٹ ہوگا ٹوین انڈین ڈیک بیس فائٹر پروگرام ایک ڈیویلیمنٹل پروگرام ہے جسے ڈیفیس ریسرچ اینڈ ڈیویلیمنٹ اورگنیزیشن چلا رہی ہے یہ نیول لائٹ کومبیٹ ایک کرافٹ کا ایک ایڈوانسٹ ویریانٹ ہونے والا ہے اس سے پہلے ہم ٹوین فائٹر ایک کرافٹ انڈین نیوی کے لئے کھلنے والے تھے لیکن اب اس ریکوائرمنٹ کو آدھا کر دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی کنویشنل سبمرینز کے اوپر ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ ہم انڈین نیویجیشن کو انکریج کرتے ہیں لیکن ابھی ہمارا آئیڈیا یہ ہے کہ ہم کچھ کیویبلٹیز ڈیویلپ کر لیں اور اس کے بعد فیوچر میں ہم انہی کیویبلٹیز کا استعمال کر کر انڈین نیویجیشن میں اپنی کیویبلٹیز کو بیلٹ کریں ان کا کہنا ہے کہ ابھی ہم پرجیکٹ سیمٹی فائب انڈیا کو چلا رہے ہیں جس میں نئی سکس موڈن کنویشنل سبمرینز خیلی جائیں گی اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ میک ٹونٹی نائن فائٹر اے کرافٹ کو ریپلیس کر دیا جائے گا اور ٹوین انڈین ڈیک بیسٹ فائٹر اے کرافٹ ہی فیوچر ہے تو چلیے ابھی ٹوین انڈین ڈیک بیسٹ فائٹر اے کرافٹ کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ کیسا ہے اور اس میں کیا خاص ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری انڈین نیوی کے لیے ٹوین انڈین ڈیک بیسٹ فائٹر اے کرافٹ ویلک کیا جا رہا ہے یہ ایک ایسا پروگرام ہے جس میں ایک ٹوین انڈین کیریئر بیسٹ ملٹی روڈ کامبیٹ اے کرافٹ ویلک کیا جائے گا اسے اے ڈی 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 اے ملکر انڈین نیوی کے لیے بنا رہے ہیں یہ جو اے کرافٹ ہے یہ ہمارے کیریئر سے آپریٹ کرے گا لیکن یہ ایک پوری طرح سٹیلتھ اے کرافٹ نہیں ہے یہ فائٹ اے کرافٹ سٹیلتھ فیچرز کے ساتھ تو آتا ہے جس سے اس کے ریڈار ٹانسیکشن کو کافی حد تک کم کیا جا سکتا ہے لیکن اس میں ایک پیور سٹیلتھ فائٹ اے کرافٹ والے فیچرز نہیں ہیں لیکن اس کا ڈی زائن ایسا ہے کہ اسے آسانی سے ایک فیف جنریشن فائٹ اے کرافٹ میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم اس اے کرافٹ کے مارک ٹو ویرینٹ جا اس کے سٹیلتھ ویرینٹ کے اوپر بات کریں گے اور یہ بھی بات کریں گے کہ کیوں ایسا ویرینٹ ڈیویلپ کرنا ہمارے لیے ایک اچھی آپشن ہو سکتی ہے تو چلیئے آج کیسے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس اے کرافٹ کی ڈیویلمنٹ سے پہلے ایسی خبریں آئی تھی کہ ایم سی فائٹ اے کرافٹ کا ایک نیول ویرینٹ ڈیویلپ کیا جائے گا اس کے اوپر بھی ہم نے ایک ویڈیو میں بات کی تھی کہ کیوں یہ ایک اچھی آپشن نہیں ہے وہ اس لیے کیونکہ جو ایک نیول فائٹ اے کرافٹ ہوتا ہے اسے شروع سے ہی نیوی کے لیے ڈیویلپ کیا جانا ایک اچھی آپشن ہوتی ہے کیونکہ بہت بار ایسا دیکھا گیا ہے جو ایک اے فورس کے لیے ڈیویلپ کیے گئے ڈیزائن کو جب اے کرافٹ کیرئر سے اپریٹ کرنے کے لیے موڈیفائی کیا جاتا ہے تو اس میں بہت ساری پرابلمس آ جاتی ہیں ایف تکٹی فائیو اے کرافٹ کے ساتھ بھی بہت ساری پرابلمس دیکھی گئی ہیں تو اسی لیے انڈیا نیوی نے بھی ایک نئے ڈیزائن کو چنا تھا جو کی ہماری نیوی کے لیے خاص طور پر بنائے جا رہا ہو اور یہ نیا ڈیزائن ٹوین انڈین ڈیک بیسٹ فائٹر اے کرافٹ کا تھا لیکن ایم سی فائٹر جیٹ جو کی ایک سٹیلت فائٹر اے کرافٹ ہے اس کے مقابلے میں یہ فائٹر اے کرافٹ ایک سٹیلت فائٹر اے کرافٹ نہیں ہے لیکن جیسے جیسے ہماری اپریشنل ریکوارمنٹس چینج ہوگی تو ویسے ویسے ہماری انڈین نیوی کو فیوچر میں ایک سٹیلت فائٹر اے کرافٹ کی ضرورت بھی پڑھ سکتی ہے اور ٹوین انڈین ڈیک بیسٹ فائٹر اے کرافٹ کا ڈیزائن ایک ایسا ڈیزائن ہے جو کی ہماری نیوی اور ائر فورس دونوں استعمال کر سکیں گے تو اس کا ایک سٹیلتھ ویرینڈ ڈیویلپ کیا جانا ایک اچھی آپشن ہو سکتی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حال ہی میں ساؤتھ کوریا نے اپنے نیف جنریشن ڈیزنس فائٹر اے کرافٹ کے ایک پروٹائیب کو رول آؤٹ کیا تھا جس کا نام کی ایف ٹونٹی وان تھا یہ ایک کرافٹ بھی ساؤتھ کوریا کا ایک فیوچر نیشن فائٹر اے کرافٹ ہونا ہے لیکن وہ ان کو اب بلوک ورزینز میں ڈیویلپ کر رہے ہیں یعنی کہ اس کا جو پہلا بلوک ون ویرینٹ ہوگا وہ ایک پوری طرح فیوچر نیشن فائٹر اے کرافٹ نہیں ہوگا اس میں کچھ لو ابزرویبل فیچرز ہوں گے اور اس میں بہت سارے ایسے فیچرز ہوں گے جس سے اس کی ریڈار کانسکشن کو کم کرنے کوشش کی گئی ہوگی لیکن وہ ایک اڈوانس فیوچر نیشن فائٹر اے کرافٹ کے طرح کلاسیفائی نہیں کیا جا سکے گا کیونکہ وہ ایک پیور فیوچر نیشن فائٹر اے کرافٹ نہیں ہوگا اس کے بلوک ون ویریٹ میں انٹرنل ویپن بے نہیں ہے اور اس کے ساتھ ہی اس میں اڈوانسٹ ریڈار ابزاربنگ مٹیریلز بھی نہیں ہے لیکن جو اس کا بلوک ویریٹ ہوگا اس میں سب ہی فیچرز ہوں گے اور وہ ایک پیور فیوچر نیشن فائٹر اے کرافٹ ہوگا اور ایسے ہی ہمارا ٹوین انجن ڈیک بیسٹ فائٹر اے کرافٹ جو کی اے ڈی اے نیوی کے لیے ڈیویلپ کر رہا ہے اس کا بھی جو فرنٹر ڈارک آس ایکشن ہے وہ بہت کم ہے اگر اس کی ڈیزائن کو دیکھا جائے تو اس کی ڈیزائن کو ایسا بنائی گیا ہے کہ اسے آسانی سے موڈیفائی کیا جا سکے اور نئے 5 جنریشن فیچرز اس میں لگائے جا سکے اس میں لو فرنٹر ڈارک آس ایکشن کے ساتھ ہی اس میں ایج ایکسٹینشن شارپ ایج فرنٹر فیوزلاز اور ڈیورٹر لیسوپرسونک انلیٹ ڈی سی آئی ہے اور اس کے ساتھ ہی اس میں اور بہت سارے فیچرز ہیں جو کہ اسے 5 جنریشن سٹینڈرڈ کے کافی قریب لے آتے ہیں دیکن اس میں ایک ایٹرنل ویپن بھی نہیں ہے اور نہ ہی اس میں 5 جنریشن ایویونکس ہے اس میں جو ایویونکس مشن کمیوٹرز کوکپیڈ ڈسپلی سسٹم استعمال کی جانے ہیں وہ تیجس مارک ٹو پروگرام سے لے جائیں گے ٹوین انجن ڈیک بیس فائٹر ایک کرافٹ کے اگرے ڈیزائن کی ہم بات کریں تو اس میں ایک فلیٹ بیلی ہے اور اس میں انف سپیس ہے کہ اس میں ہم ایک انٹرنل ویپن بھی لگا سکیں اور اس کے ساتھ ہی اس کے انڈر کیری سیکشن کے بیچ اتنی انف سپیس موجود ہے کہ اس میں ایک انٹرنل ویپن بھی لگایا جا سکے اے ڈی اے نے اس کے بارے میں جانکاری نہیں دی ہے کہ اس میں کونسے مٹیئرز کا استعمال کیا جائے گا لیکن تیجس مارک وان اور تیجس مارک ٹو ایک کرافٹ سے ملے ایکسپیرینس سے اگر ہم بات کریں تو اس میں کمپوزٹ مٹیئرز کا بہت زیادہ استعمال کیا جائے گا اے ڈی اے میں بھی ہم سپیشن کمپوزٹ مٹیئرز کو دیکھیں گے جن کو خاص طور پر ڈار ویوز کو افزورب کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہوگا اے ڈی اے اپنے ایک کرافٹ میں ایکسپینسیو اور ہائی مینٹنس سٹیلس کوٹنگ کا استعمال نہیں کرے گا بلکہ وہ کمپوزٹ مٹیئرز کا استعمال کرے گا اور سٹیلسی پینٹ کا استعمال کرے گا جس سے ایک ایکسپینسیو سٹیلس کوٹنگ جیسے ہی ریزرٹس مل سکیں تو ان سب ہی ڈیویلمنٹ سے ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ٹوین انجن ڈیک بیس فائٹر اے کرافٹ کی ڈیویلمنٹ میں بھی ایسے سپیشن کمپوزٹ مٹیئرز کا استعمال کیا جا سکتا ہے جس سے اس اے کرافٹ کے ڈار کاؤس ایکشن کو کم کرنے کوشش کی جا سکتی ہے جس سے اس کے بلوک ون ویرینٹ یا اس کے مارک ون ویرینٹ میں ہی ہم بہت اچھی ڈگری کی سٹیلس کو ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں جو ایم سی کے لیے اس ٹیکنالوجیس ڈیویلپ کی جا رہی ہیں جیسے کہ اس کے ایویونکس سینسر ڈاٹر فیوجن پیسیو سینسر نیٹ سینٹرک وارفیر اور ای ایسر ڈار وہ سب ہی ڈیویلپ کی جا رہے ہیں اور کیونکہ ٹوین انجن ڈیک بیس فائٹ اے کرافت 2030 تک بن کر تیار ہوگا تو تب تک ایم سی اے کرافت بھی تیار ہو چکا ہوگا اور اس کے لیے جو ٹیکنالوجیس ڈیویلپ کی گئی ہوں گی وہ بھی تیار ہو گئی ہوں گی اور اس کے بعد اس اے کرافت کے بلوک 2 ویرینٹ کے اوپر بھی کام شروع کیا جا سکے گا جس میں ٹوین انجن ڈیک بیس فائٹ اے کرافت میں ایم سی اے کی ٹیکنالوجیس کے استعمال سے اسے بھی ایک پیور سٹیلت اے کرافت کے کافی قریب لے کر جائے جا سکے گا دوستو ایسا پہلی بار نہیں ہے کہ کسی فائٹ اے کرافت میں انٹرنل ویپن بے لگا کر اس کے ریڈار کاؤس ایکشن کو کم کرنے کوشش کی گئی ہو اے فیفٹین فائٹ اے کرافت کے بھی ایک سٹیلت ویرینٹ کو ڈیویلپ کرنے کوشش کی گئی تھی جس میں انٹرنل ویپن بے کا استعمال کیا گیا تھا اور اس کے ساتھ یہ اس میں ریڈار ایبزوربنٹ میٹریئرز کا استعمال کیا گیا تھا جس سے اس کے ریڈار کاؤس ایکشن کو کافی کم کرنے کوشش کی گئی تھی اور یہی کام ابھی ساؤتھ کوریا بھی کر رہا ہے انہوں نے اپنے بلوک ون ویرینٹ میں انٹرنل ویپن بے کا استعمال نہیں کیا ہے بلکہ بلوک ویرینٹ میں انٹرنل ویپن بے کا استعمال کریں گے تو یہاں پر ایک پوری پوسیبلٹی ہے کہ ٹوین انجن ڈیک بیس فائٹ ایک کرافٹ کو ایک سٹیلتھ ایک کرافٹ میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے اور کیونکہ جو ہمارے پہلے تیجس ایک کرافٹ تھے جانے کی تیجس مارک ون اے اور تیجس مارک ٹو ایک کرافٹ وہ سائز میں کافی شوٹے تھے اور ان میں اتنی جگہ نہیں ہے کہ ان میں ایک انٹرنل ویپن بے لگا کر ان کے ریڈار کاؤس ایکشن کو کم کیا جا سکے لیکن جو ٹوین انجن ڈیک بیس فائٹ ایک کرافٹ ہے اس کا ڈیزائن ایسا ہے اور اس کا سائز بھی کافی بڑا ہے جس سے اس میں اتنی سپیس ہے کہ اس میں ایک انٹرنل ویپن بے لگایا جا سکے اور اس میں ایسے ڈیزائن جنجز کیا جا سکے کہ اس کے لئے دارک آس ایکشن کو کافی حد تک کم کیا جا سکے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جب لائک اور شیئر کریں جو جب لائک اور شیئر کریں جو جب لائک اور شیئر کریں